اسلام علیکم سیب سیٹو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک جزر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنس پر وزیراعلا پنجاب نے الیکٹرانک ٹرافک چلان پیمنٹ سسٹم اور ٹائم شیڈولنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا عوام کو کرونا وائرس سے تحفظ کے پیش نظر یہ سہولت مہیا کی گئی ہے اب گھر بیٹھے لائسینسنگ سروس کے لیے تاریخ اور وقت کی آن لائن بکنگ کی جا سکے گی ٹرافک چلان کی الیکٹرانک ادائیگی کی آن لائن سہولت بھی مہیا کر دی گئی ہے لاہور انویسٹیکشن پولیس سمان آباد کی کارروائی اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب بدنامے زمانہ خطرناک مرکزی ملزم تلہا شاہ گرفتار ملزم نے ذاتی دشمنے کی بنا پر ڈیڑھ ماہ قبل شہری خالد ادریس کو اندھار دھوند فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا تھانہ شاہدرہ انویسٹیکشن پولیس نے گیارہ سالہ نور محمد کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا نور محمد مدریسہ نا جانے پر والد کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار کے ڈر سے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا ایس پی انویسٹیکشن توہید الرحمان میمن کی بچے کی باحفاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو شاباج انویسٹیکشن پولیس کورٹ لکھ پت نے ای گیجٹ مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے موبائل فان برامت کر لیا موبائل فان اصل مالک مظہر جاوید کے سپورت لاہور انویسٹیکشن پولیس کورٹ لکھ پت نے اٹھانہ سالہ مغویہ کو بازیاب کر لیا اگوار کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم محمد نوید گرفتار لڑکی ورسہ کے حوالے ملزم اٹھانہ سالہ سادیہ کو ورگلا کر گھر والوں کو بتائے بغیر اپنے ساتھ لے گیا تھا اشتہاری ملزم محمد نوید لاہور پولیس کو آٹھ ماہ سے اگوار کے مقدمے میں مطلوب تھا فیصل آباد ملزم کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر سب انسپیکٹر رمجہ دلی کے خلاف مقدمہ درج ناکست تفتیش اور اختیارات سے تجاوز کرنے پر اسسٹن سب انسپیکٹر مجاہد حسین گرفتار مقدمہ درج سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سحیل چودری کا کہنا ہے کہ نائنصافی ظلم اور حد تلفی ناقابل برتاشت تھانہ غلام محمد آباد فیصل آباد کا جواریوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان گلزار نصار عرف موچھا اور عمران جوا کھیلتے گرفتار دعو پر لگی رقم اور پیس ہزار روپے مالیت کا موبائل فون برامر مقدمات درج تھانہ روڈالہ روڈ فیصل آباد نے اغواب ملوث ملزمان گرفتار کر لی ملزمان ربینہ بی بی نے نجیب حسین کے اڑائی سالہ بیٹے عمران کو اغواہ کیا تھا پولیس نے بررکت کارروائی کرتے ہوئے بچے کو باہی فاظت بازیاب کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا ڈی ایس پی سرکل موسیٰ خیل میہ والی مہر محمد ریاض اور پولیس ٹیم کی کارروائی دورانے جیکنگ محمد سلیم محمد اشفاق اور محمد آمیر سے تین عدد پسٹل اور چوبیس گولیاں برامت ملزمان گرفتار الگ الگ مقدمات درج تھانہ شہر فرید پولیس بہاولنگر کی جرائم پیشان آسر کے خلاف بررت اور بڑی کارروائی منشیات فروش سمیت قمار باز گرفتار بھاری مقدار میں چرس اور رکم برامت ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج تفتیش جاری تھانہ شہر فرید پولیس نے کم سن بچے سے بدفعلی کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے مسجد کے حجرے میں دس سالہ بچے سے زبردستی بدفعلی کی تھی ایسے چھو تھانہ شہر فرید پولیس نے ملزمان کے گھروں پر ریٹ کر کے بارہ گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے خلاف حسب زابطہ کا روائی کا آغاز ڈی پیو سر گودہ فیصل گلزار کا چیمبر آف کامرس کا دورہ تاجر کمیونٹی سے ملاقات سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس محمد ندیم نور نے تاجروں کے مسائل سے متعلق آگئی دی انہوں نے لوک ٹاؤن کے حوالے سے حکومتی احکامات پر عمل درامت کروانے میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی جنیور چیک نمبر دو سو تئیس میں فائرنگ سے نوجوان قتل ایک زخمی علاقہ تھانہ لنگرانہ میں سمر نامی شخص نے فائرنگ کر کے اپنے رشتے دار فاقت عباس کو قتل کر دیا ایسے چھو تھانہ لنگرانہ جائے واردات پر گئے اور قتل کا جائزہ لیا ملزم کے خلاف کا روائی کا آغاز یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psea.tv ایسے چاہے ایسے چاہے